اسلام علیکم میں ہوں میسوا اور آج میں بنا رہی ہوں چکن اسپیکٹی چکن اسپیکٹی کے لیے میں نے یہاں پر اسپیکٹی کو بوائل کرنے لگتی ہے اور یہاں پر میرا پیاز پھائے ہو گیا ہے یہاں پر میں نے ویجس لی ہے بن گو بھی ہے شملہ مرچہ گاجر ہے اس کو میں ڈال دوں گی پیاز کے لیے اس کو ہماری پاسا پھائے کریں گے ساتھی میں ڈال دوں گی چکن اور دیکھیں میں ان کو اچھا سا ہمیں مکس کرنا ہے میں نے 2 ٹی بر سپون پہلے کوکنگ گولک شامل کیا ہے پھر میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز دیا ہے پیاز کو میں نے ہرکا سا پراؤن کیا ہے پھر میں نے اس کے اندر دو شملہ مرچ اور دو بڑی گاچر اور ایک بن گو بھی کا درمیانہ پھول وہ کٹا ہے وہ ڈالا اور میں نے اس کے اندر ایک کپ بولنے چکن اب اس کو ہرکا سا فرائے کریں گے سپیکٹی میں نے بوائل کرنی رکھتی ہے سپیکٹی میں ہماری اچھی سی بوائل ہو رہی ہے سپیکٹی ہماری بوائل ہو چکی ہے اب میں اس کو اس پانی سے نکال کر تھنڈا پانی اس کے اوپر ڈالوں گی تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں اب میں اس کے اندر شامل کروں گی ون ٹیبل سپون کرشکی کالی میچ ون ٹیبل سپون میں اس میں نمک شامل کروں گی اس کو میں نے کرنا اچھا سا میکس یہاں پر میں نے 3 ٹیبل سپون سرکھا 2 ٹیبل سپون سویا سوس 3 ٹیبل سپون چلی سوس اور 4 ٹیبل سپون کیچپ یہ میں نے سب اکتنا میکس کیا یہ میں اس میں شامل کر دوں گی کچھ ایسا کریں گے میکس اب میں اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ڈھکے رکھوں گی چلنہ جی اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس پیکٹی میں اس کو اچھا سا میکس کروں گی دیکھیں جی اس پیکٹی میری بیڈی کوڈ ریڈی ہے اور میں کر دوں گی فلیم کو آف چلیں میں کرتیں اس کو ڈی شاڑ بردستی ہماری اس پیکٹی بلکل تیار ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ دلگی دلگ آپ کو اندر رکھے گی کنگ خوبصورت دل کچک دم